باب الاحرام بھئی گزشتہ سبق میں حج کا طریقہ میں نے بیان کیا تھا اور آپ کو بتلایا تھا کہ حج تین قسم پر ہے حج افراد ہے حج تمتع ہے اور حج قرآن ہے اور یاد رکھئے ہمارے نزدیک حج قرآن افضل ہے کیونکہ اس میں ایک ہی ساتھ حج اور عمر دونوں کا احرام باندھا جاتا ہے طریقہ تو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے ایک دفعہ پھر تینوں حج جو ہیں ان کو میں الگ الگ بیان کر دیتا ہوں مختصرا بھئی تاکہ خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں اس کے بعد پھر آگے صرف کتاب کے اندر نفس ترجمہ ہی ہے وہ انشاءاللہ ہم جلدی جلدی کرتے جائیں گے اور تفصیل جواب کے ذہن میں ہوگی پھر اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے تو سب سے پہلے حج افراد کا طریقہ میں بیان کرتا ہوں بھئی حج افراد جو ہے افراد افراد کا معنی ہے الگ کرنا تو حج افراد جو ہے اس میں الگ یعنی صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے تو لہذا حاجی جو ہے وہ میکات سے یا بلکہ اپنے گھر سے وہ حج کا احرام باندھ لے گا دو چادریں باندھ لے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ احرام کی دو رکض سنت جو ہیں وہ پڑھ لے گا اور اس کے بعد پھر وہ نیت کرے اور تلبیہ کہے تو اس کا احرام شروع ہو گیا اور میں نے آپ کو بتلایا تھا احرام ان دو چادروں کا نام نہیں بلکہ احرام انسان کی اس حالت کا نام ہے جس میں اس پر پابندیاں آ جاتی ہیں بہت سی بھئی لہذا شروع میں جب یہ جو دو چادریں پہن لی تو پہنتے ہی محرم نہیں بنا بلکہ جب وہ وہ دو رکض پڑھ لی اس کے بعد جب اس نے نیت کی اور تلبیہ کہہ دیا اب احرام اس کا شروع ہو گیا احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں اور پھر اس کے بعد یہ حج افراد والا آئے گا حرام پہنچ گیا تو آ کر توافع قدوم کرے گا اور توافع قدوم ہمارے نزدیک سنت ہے واجب نہیں ہے اور اس حج کے اندر بھی اس نے چونکہ سعی کرنی ہے تو اگر ابھی سے وہ حج کی سعی کرنا چاہتا ہے چاہے اسی تواف کے بعد چاہے اگلے جو چند دن مکہ میں ہے اس میں کسی بھی تواف کے بعد کیا کر لے حج کی سعی پہلے سے کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے کیونکہ یہ احرام اس نے کونسا باندھا ہوا ہے حج کا تو اگر اسی کے بعد کرنا چاہتا ہے حج کی سعی تو بھی کر سکتا ہے چند دن مکہ میں مقیم ہے اس میں کسی وقت کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے لیکن جب بھی سعی کرنے لگے پہلے کیا کر لے گا اسے اسے پہلے ایک تواف کر لے گا اور اس تواف کے اندر چونکہ اس کے بعد سعی کرنی ہے اور ہر وہ تواف جس کے بعد سعی ہو اس میں ازتباع بھی کیا جاتا ہے یعنی دائیں کندھے کو ننگا کیا جاتا ہے اور پہلے تین چکروں میں رمل کیا جاتا ہے یعنی وہ پہلوانوں کی طرح طاقت کا اظہار کرتے ہوئے کندھے ہلاتے ہوئے چلے گا تو جب یہ حج افراد والا پہنچ گیا یا مثلا پہلے ہی پہلے ہی تواف کے بعد کیا کرنا چاہتا ہے حج کی سعی بھی تو پہلے ہی تواف کے اندر کیا کر لے استباع بھی کر لے اور اور رمل بھی پہلے تین چکروں میں کر لے پھر جب یہ تواف پورا ہو جائے تو اس کے بعد تواف کی جو دو رکتیں ہیں واجب تواف وہ بھی پڑھ لے گا وہ اگرچہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا افضل ہے لیکن حجوم زیادہ ہو تو وہاں نہیں پڑھنی چاہیے خود بھی انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تواف کرنے والوں کو بھی مصیبت میں ڈال دیتا ہے تو مسجد میں کسی بھی جگہ پر وہ ادا کر سکتا ہے تو پھر وہ جب دو رکتیں بھی ادا کر دیں تواف مکمل ہوا اب سعی کرے گا تو سعی صفحہ سے ابتدا ہوگی مروہ پر پہنچے گا تو ایک چکر ہوا واپس صفحہ پر آئے گا تو دو چکر ہو گئے اس طرح ساتویں چکر مروہ پہاڑی پر مکمل ہوگا لیکن جب یہ سعی کر لی اب بال وغیرہ نہیں کٹوانے کیونکہ آپ کوئی عمرہ نہیں کر رہے بلکہ یہ کونسا احرام ہے حج کا احرام تو بال وغیرہ کٹوانا یہ تو اس وقت ہے جب انسان احرام سے نکلنے لگے احرام سے حلال ہونے لگے لہذا بال وغیرہ بھی نہیں کٹوانے اسی طرح اب حالت احرام میں ہی مکہ میں رہنا ہے اس دوران جتنے تواف کرنا چاہے انسان تواف کر سکتا ہے اور پھر جب آٹھویں ذلحجہ آ جائے یہ یوم الترویہ کہلاتا ہے آٹھویں دن فجر کی نماز پڑھ کر اس کے بعد آپ مینا چلنے کی تیاری کرے اور مینا کے اندر ظہر، اثر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر یہ پانچ نمازیں پڑھنا سنت ہیں واجب نہیں بلکہ سنت ہیں تو یہ وہاں جا کر یہ نمازیں پڑھ لے گا اور پھر یہ جب فجر کی نماز پڑھ لی یہ نومی ذلحجہ ہے یوم عرفہ ہے اب عرفات کی تیاری کرے عرفات کی طرف چلے اور میں نے بتلایا تھا مینا سے آگے چلیں تو پہلے مضتلف آتا ہے پھر اس کے بعد عرفات کا میدان آتا ہے تو یہاں سے عرفات چلا جائے اور وقوف عرفات میں نے بتلایا یہ حج کے اندر فرض ہے اگر یہ رہ گیا تو حج ہی نہیں ہوا اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے نومی ذلحجہ کو زوال کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور اگلے دن کی فجر تک اس کا وقت رہتا ہے اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی اگر حاجی عرفات آ گیا تو اس کا فرض آدھا ہو گیا اور میں نے بتلایا کہ یہ بڑی ہی دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اور اس میں پھر انسان وہ وقوف عرفہ کرتا ہے اللہ کے سامنے گھڑا ہو جائے دعائیں کرے ذکر کرے روئے گڑ گڑائے اللہ کے سامنے جتنی زیادہ سے زیادہ دعائیں کر لے اتنا ہی اچھا ہے اس کے بعد جب سورج غروب ہو جائے تو اب عرفات سے واپس چلنا ہے اور رات مختلفہ میں گزارنی ہے لیکن عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد نکلنا ہے اگر پہلے نکل آیا تو دم واجب ہوگا البتہ فرض عدا ہو چکا ہے بات سمجھ میں آگئی تو غروب آفتاب کے بعد چلے گا اور ہاں یہ بات تو رہ گئی کہ عرفات کے اندر ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی باجماعت عدا کی جاتی ہے لیکن شرق یہ ہے کہ امام کیا ہو کہ امام المسلمین یا اس کا نائب یا اس کی طرح سے مقرر کیا ہو آدمی وہ نماز پڑھا ہے اور نیز جماعت بھی ہو اور کسی شک یہ کہ احرام بھی ہو بھی اور میں نے یہ بھی بتلا دیا کہ امام جو ہے مسافر ہونا چاہیے کیونکہ یہاں وہ پڑھاتے ہی دو رکعت ہیں تو اگر مسافر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے قصر کرنا ٹھیک ہوگا اور اگر مسافر نہیں تو قصر صحیح نہیں اور پھر اس کے بعد جب سورج غروب ہو گیا اب واپس چل پڑے تو مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی راستے میں بھی نہیں پڑھنی بلکہ مغرب کی نماز مزدلفہ پہنچ کر پڑھیں گے وہاں پھر ایک آزان اور ایک اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز با جماعت وہاں ادا کی جاتی ہے یہ رات یہاں گزاری جائے گی اور عیندل احناک یہ رات یہاں گزارنا واجب ہے اگر چھوٹ گیا یہ واجب تو دم لازم آئے گا پھر جب فجر طلوع ہو جائے تو کچھ دیر وقوف کرے دعائیں وغیرہ کر لے ذکر کر لے اور پھر اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے مینہ چل پڑے اور مینہ آ جائے یہ دسمیز الحجہ ہے اور عید کا دن ہے آج کے دن حج افراد کرنے والے نے صرف رمی جمرات کرنی ہے اور وہ بھی صرف جمرہ ہے کبرا جو ہے اس کو سات کنکریاں مارنی ہیں جمرہ کبرا اور پھر اس کے بعد قربانی کرنا چاہے تو اچھی بات ہے لیکن اس پر واجب نہیں ہے نہیں کرنا چاہتا اس کی مرضی ہے تو یہ جب رمی جمرات کر لے قربانی اگر کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر لے اور پھر اس کے بعد اب یہ بال کٹوا لے گا یا بال منڈوا لے گا اور احرام اتار دے گا احرام کی ساری پابندیاں ختم صرف ایک پابندی ابھی بھی باقی ہے کہ بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا وہ جب توافع زیارت کر لے گا تب وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی اور توافع زیارت آج عید کا دن ہے چاہے تو آج ہی کر لے چاہے اگلے عید کے دو دن جو ہیں ان کے اندر کر لے تو تین دنوں کے اندر توافع زیارت کرنا واجب ہے اس میں پھر وہ توافع زیارت کر لے تو پھر وہ بابندی بھی ختم ہو جائے گی تو یہ توافع زیارت کر لے چاہے اسی دن کرے چاہے اگلے دو دنوں میں کرے اور اگر حج کی ساری پہلے نہیں کی تھی تو وہ بھی اس توافع زیارت کے بعد کر لے گا اور پھر اگلے دن جب آئے گا گیارہ تاریخ گیارہ ذل حجہ تو اب تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے پہلے جمرہ سغرا کو سات کنکریاں مارے گا پھر جمرہ گستا کو اور اس کے بعد جمرہ کبرہ کو بارہ تاریخ کو بھی اسی طرح ترتیب سے تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے بھئی بس اس کے بعد حج کے افعال مکمل ہو گئے حج کے افعال مکمل ہوئے اور صرف ایک توافع ودع جو ہے وہ اس کے ذمہ باقی ہے تو لہٰذا بارہ تاریخ کو مینہ سے مکہ آ جائے لیکن اگر بارہ تاریخ گزر گئی تیرہ کی فجر طلوع ہو گئی اور حاجی ابھی مینہ ہی میں تھا تو تیرہ تاریخ کی رمی بھی اس پر واجب ہو جائے گی تو اس دن بھی پھر تینوں جمرات کو اسی ترتیب سے کنکریاں مارے اور پھر اس کے بعد مکہ آ جائے گا اب واپسی سے پہلے صرف کیا باقی ہے توافع ودع باقی ہے اور اس میں بھی میں نے بتلایا تھا کہ توافع زیارت کے بعد اگر انسان کوئی بھی توافع کر لے تو یہ تواف بھی کس کے قائم مقام ہو جائے گا توافع ودع کے قائم مقام ہو جائے گا اگرچہ اس نے نیت تو نہیں کی تھی کہ یہ آخری توافع میرا لیکن وہ خود بخود کیا بن جائے گا توافع ودع بن جائے گا تو اس طرح یہ حج کے افعال مکمل ہو گئے طریقہ سمجھ میں آیا یہ تھا حج افراد کا طریقہ اس کے بعد حج تمتع کا بھی یہی طریقہ معمولی سا فرق آئے گا کہ حج تمتع کے اندر وہ یہاں سے عمرے کا احرام باندے گا حج کا نہیں اگر حج کا احرام حج کی نیت کر لی حاجی نہیں تو حج کا احرام شروع ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئی تو لہٰذا وہ حج افراد پھر بن جائے گا لہٰذا اس میں خصوصاً خیال رکھے یہاں سے وہ عمرے کی نیت کر کے چلے گا اور جب حرام پہنچ گیا وہاں پہلے تواف کر لے گا اس میں بھی اسی طرح ارتباع ہوگا رمل ہوگا کیونکہ یہ عمرہ کر رہا ہے اس کے بعد سعی بھی کرنی ہے پھر اس کے بعد سعی بھی کر لے گا اور پھر سعی کر لی عمرہ مکمل ہوا اب سر کے بال منڈوا لے یا چھوٹے کروا لے اور احرام اتار دے احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں اب یہ متمتع جو ہے یہ مکہ میں رہے جتنے تواف وغیرہ کرنا چاہے کر سکتا ہے احرام کی کوئی پابندی اس پر نہیں ہے جبکہ حج افراد کے اندر احرام ہی کی حالت میں رہتا تھا اس پر سب پابندیاں ہوتی نہیں تو یہ حلال ہو کر وہاں رہے گا پھر جب آٹھمی تاریخ آئے گی یوم ترویہ آئے گا تو پھر یہ حج کا احرام باندے گا اور حج کا احرام یہی حرام سے ہی اپنی جگہ سے ہی باندھ لے اور پھر بہتر یہ ہے کہ مسجد الحرام آ کر وہ دو رکعتیں سنت جو ہیں احرام کی وہ پڑھ لے اور تلبیہ کہلے اور نیت کرلے احرام کی حج کے احرام کی تو یہی نیت بھی کرلے تلبیہ کہلے یہ حج کا احرام شروع ہو گیا اور اگر چاہتا ہے حج کی سعی ابھی یہ کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی ابھی کر سکتا ہے لیکن اس سے پہلے کیا کرلے ایک تواف کرلے اس میں اس سباہ بھی کرے اس میں رمل بھی کرے پھر اس کے بعد سعی بھی کرلے لیکن سعی کے بعد اب بال نہیں کٹوانے کیونکہ یہ احرام کونسا ہے حج کا ہے عمرے کا احرام اب نہیں ہے تو اب حج کے افعال کرنے کے بعد جا کر یہ احرام اتارے گا بھئی تو لہٰذا پھر یہ سعی کرلے یہیں پر اور چلا جائے پھر مینہ وہاں وہ پانچ نمازیں ادا کرے اگلے دن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد عرفات چلا جائے گا اور وقوف عرفات کرے گا ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی اسی طرح ادا کی جائے گی لیکن شرق یہ ہے کہ امام کیا ہو کہ امام المسلمین یا اس کا نائب یا اس کی طرح سے مقرر کیا وہ آدمی وہ نماز پڑھا ہے اور نیز جماعت بھی ہو اور تیسی شرق یہ کہ احرام بھی ہو بھئی اور میں نے یہ بھی بتلا دیا کہ امام جو ہے مسافر ہونا چاہیے کیونکہ یہاں وہ پڑھاتے ہی دو رکعت ہیں تو اگر مسافر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے قصر کرنا ٹھیک ہوگا اور اگر مسافر نہیں تو قصر صحیح نہیں طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی ورنہ اپنے اپنے وقت میں اسی طرح پڑھیں گے پھر غروب آفتاب کے بعد وہاں سے چل پڑے اور مزدلفہ آئے مزدلفہ میں اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کی جائے گی اور پھر اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے مینہ روانہ ہو جائے مینہ آ جائے یہ عید کا دن ہے اسی طرح بھئی پہلے دن جو ہے وہ صرف جمرہ کبرہ کو سات کنکریاں مارنی ہیں اس نے اور حضی افراد میں تو یہ سات کنکریاں مارنے کے بعد اس کی مرضی تھی قربانی کرے یا قربانی نہ کرے تو اس کے بعد پھر وہ حلال ہو جاتا تھا احرام اتار دیتا تھا لیکن یہ حج تمتع کرنے والا ہے اب تو اب اس صورت میں اس پر حج کی قربانی واجب ہے لہٰذا یہ رمی جمرات کر لے گا تو اس کے بعد پھر یہ قربانی کرے گا پھر اس کے بعد اب یہ احرام اتارے گا اور بال وغیرہ مڈوا دے گا اور احرام اتار دے گا باقی ساری پابندیاں ختم لیکن ابھی چونکہ توافع زیارت نہیں کیا لہذا بیوی ابھی بھی حلال نہیں اس کے لئے پھر یہ چاہے تو اسی طرح ان تین دنوں میں سے جس وقت چاہے توافع زیارت کر لے اور اگر ساری پہلے نہیں کی تھی آٹھ تاریخ کو تو اب کرنی پڑے گی وہ بھی ساری بھی کر لے پھر اس کے بعد گیارہ تاریخ کو اب تین اور جمرات کو اسی طرح ترتیب سے کنکریاں مارنی ہیں بارہ تاریخ کو بھی اسی ترتیب سے تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں تیرہ تاریخ کی رمی اسی طرح اختیاری ہے اگر نہیں کرنا چاہتا تو پہلے ہی مکہ چلا جائے اور اگر تیرہ کی فجر طلوع ہو گئی اور یہ مناہی میں تھا تو تیرہ تاریخ کی تیرہ تاریخ کو بھی تینوں جمرات کی رمی کرنا پڑے گی اور پھر اس کے بعد مکہ چلا جائے گا حج کے تمام افعال مکمل ہو چکے ہیں اب صرف اس کے ذمہ کیا باقی ہے تواف ودا باقی ہے تفصیل سمجھ میں آ رہی ہے تو فرق کیایا حج افراد والے سے حج افراد والے کا احرام شروع سے آخر تک رہتا تھا جبکہ حج تمتع والے کا احرام عمرے کے بعد ختم ہو جاتا تھا پھر آٹھویں کو دوبارہ شروع ہوتا تھا اور یہ دوسرا فرق کیایا کہ حج افراد میں قربانی واجب نہیں کی اس کے اندر قربانی واجب ہے باقی سارے افعال ایک جیسے ہیں تیسا طریقہ ہے حج قرآن کا حج قرآن بلکل وہ حج افراد کی طرح ہے لیکن صرف اتنا فرق ہے کہ اس کے اندر شروع میں ایک عمرہ بھی کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا تو حج افراد کے اندر حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھ کر چلے گا دونوں کی نیت کرے گا حج افراد میں صرف کس کا احرام تھا حج کا حج تمتو میں صرف عمرے کا شروع میں صرف عمرے کا احرام باندھا تھا اور حج قرآن میں شروع سے کیا کرے گا دونوں کی نیت کرے گا اور احرام باندھ کر چلے گا بھئی اور پھر جا کر پہلے عمرہ کرے گا لیکن عمرے کے بعد پھر اس نے بال نہیں کٹوانے بال چھوٹے نہیں کروانے کیونکہ یہ احرام صرف عمرے کا نہیں ہے بلکہ حج کا بھی ہے لہٰذا عمرہ ادا کر کے اب باقی دن مکہ ہی میں رہے گا اسی طرح احرام کی حالت میں احرام کی پابندیوں کے ساتھ اور ہاں اس دنوں کے اندر یہ بھی اگر چاہتا ہے حج کی سعی کر لے تو پہلے کر سکتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کہ سعی سے پہلے اسی طرح ایک دواف کر لے پھر سعی کر لے اور پھر اسی طرح آٹھویں تاریخ کو یہ چلا جائے گا پانچ نمازیں مینہ میں پڑے گا اگلے دن جائے گا عرفات چلا جائے گا نومی تاریخ کو پھر مغرب کے بعد واپس چلے گا مزدالفہ میں رات گزارے گا پھر اگلے دن جو ہے جب سورج چلو ہونے سے پہلے مینہ کی طرف چل پڑے گا اور یہ عید کا دن ہے آج کے دن اسی طرح یہ سات کنکریاں مارے گا جمرہ کبرا پر اور اس پر حج کی قربانی بھی واجب ہے تو یہ قربانی بھی کرے گا اس کے بعد اب یہ کیا کر لے بال کٹوالے یا بال چھوٹے کروالے احرام اتار دے احرام کی باقی پابندیاں ختم لیکن بیوی ابھی بھی حلال نہیں پھر جائے گا توافع زیارت ان تین دنوں میں جب چاہے کر لے اگر حج کی ساڑی پہلے نہیں کی تھی وہ بھی اس کے بعد کر لے اور پھر اس کے بعد اگلے دن جو ہے گیارہ تاریخ کو تینوں جمرات کی رمی کرے گا بارہ تاریخ کو بھی تینوں جمرات کی رمی کرے گا تیرا تاریخ کی رمی اسی طرح استیاری ہے نہیں کرنا چاہتا تو پہلے ہی چلا جائے مکہ اگر تیرا کی فجر تلو گئی یا مناہی میں تھا تو تیرا تاریخ کو بھی تینوں جمرات کی رمی کر لے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے اب حج کے تمام افعال پورے ہو چکے ہیں صرف اس کے ذمہ کیا باقی ہے تواف ودا باقی ہے تفصیل سمجھ میں آگئی بھئی جی اب آئیے بھئی اب دیکھیں کتاب پر اب انہی کی جو چیزیں میں نے آپ کو بتلا دی انہی میں تفصیل وہ بیان کرتے جائیں گے باب الاحرامی یہ باب ہے احرام کے بیان میں وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ اغْتَسَلَعَوْتَوَزَا وَالْغُسْلُ اَفْضَلُ اور جب وہ حج عمرے پر جو جانے والا ہے اس کا ارادہ احرام کا ہو تو غُسل کر لے اَوْتَوَزَعَوْتَوْزَعَوْزُ کر لے وَالْغُسْلُ اَفْضَلُ اور غُسل افضل ہے لِمَا رُوِيَ عَنَّهُ عَلَيْهِ بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غُسل فرمایا لِئِ حَرَامِهِ اپنے احرام کے لئے اِلَّا أَنَّهُ لِلْتَنظِیفَ آگے صاحبِ ہدایہ بدلاتے ہیں مگر یہ بات ہے کہ یہ جو غُسل ہے یہ ساتھ ستھرا کرنے کے لئے یعنی اپنے آپ کو ساتھ ستھرا کرنے کے لئے ہے حَتَّى تُعْمَرَ بِهِ الْخَائِذُ یہاں تک کہ خائضہ کو بھی اس کا حکم دیا جائے گا خائضہ کو بھی اس کا حکم دیا جائے گا وَإِلَّمْ يَقَا فَرْزًا عَنْهَ اگرچہ یہ اس کی طرف سے فرض واقع نہیں ہوگا بھئی خائضہ ہے وہ تو حیض کی حالت میں درمیان میں اگر غُسل کر لے تو کیا پاک ہو جائے گی نہیں وہ تو جب حیض رکے گا پھر اس کے بعد وہ غُسل کرے گی تو کیا ہوگی پاک ہو جائے گی لیکن یہ غُسل یہ غُسل جو ہے یہ صرف کس لئے اپنے آپ کو ساتھ ستھرا کرنے کے لئے لہٰذا اس کو بھی کہا جائے گا وہ بھی کیا کر لے غُسل کر لے اپنے آپ کو ساتھ ستھرا کر لے اگرچہ یہ غُسل وہ فرض غُسل نہیں اس کا بنے گا یہ صرف کس لئے ہے ساتھ ستھرا کرنے کے لئے اپنے آپ کو بعد میں جب حیض سے پاک ہوگی تو وہ پھر الگ غسل کرنا پڑے گا یہ معنی مگر یہ غسل ہے جو ہے صاف سترا کرنے کے لئے اپنے آپ کو حتا تو یہاں تک کہ حکم دیا جائے گا اس کا حائضہ کو بھی اگرچہ اس سے اس کا فرض واقع نہیں ہوگا تو وضو بھی اس کا قائم مقام ہو جائے گا یہ غسل چونکہ صرف کس لئے ہے سفائی کے لئے ہے تو وضو بھی اس کا قائم مقام ہو جائے گا کمافل جمعاتی جیسے جمعے کے اندر ہے جمعے کے دن بھی غسل ہے لیکن وہ کس لئے ہے اپنے آپ کو صاف سترا کرنے کے لئے تو وضو بھی اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے لیکن غسل افضل ہے لئن نمان نظافت فیہ اتم اس لئے کہ سفائی کا معنی صاف سترا ہونے کا معنی اس کے اندر زیادہ کامل ہے وَلِئَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اُخْتَارَهُ اور نہیں اس لئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار فرمایا حضور علیہ السلام نے غسل فرمایا تھا تو غسل افضل ہے قَالَ وَلَبِسَ صَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ اَوْغَسِيلَيْنِ اِذَارًا وَرِدَاعًا صحبِ قضوری فرماتے ہیں غسل کر لے پھر وَلَبِسَ صَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ اور دو نئے کپڑے پہن لے اوغسیلین یا دھولے ہوئے اِذَارًا وَرِدَاعًا وہ دو کپڑے کیا ہیں آگے تفسیر کر رہے ہیں اِذَارًا ایک تو کیا ہوگا اِذَار ہے یعنی سہ بند ہے جس کو نیچے باندھ لے گا وَرِدَاعًا اور دوسری چادر ہے جس کو اوپر آڑ لے گا لِعنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِتَذَارًا وَرْتَدَا عِنْدَ اِحْرَامِهِ اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِتَذَارًا آپ نے اِذَار باندھا وَرْتَدَا اور چادر اور ہی عِندَ اِحْرَامِهِ اپنے احرام کے وقت بھئی تو یہ ایک تو انہوں نے حدیث ذکر کر دی کہ معلوم ہوا دو کپڑے پہنے گا دو چادریں بھئی وَلِعَنَّهُ مَمْنُوعٌ یہاں سے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ دو چادریں کیوں اڑے گا کیوں پہنے گا کہتے ہیں بھئی اس لیے کیونکہ یہ جو محرم ہوتا ہے اس کو سلے ہوئے کپڑے پہننے سے روکا گیا ہے اس سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اس کو اجازت نہیں اجازت نہیں اور لہٰذا اب ستر کو بھی ڈھاپنا وہ بھی اس پر ضروری ہے تو ستر ڈھاپنے کے لیے ایک چادر یعنی ازار وہ کام دے گا اور گرمی سردی سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے تو اس کے لیے جو اوپر چادر آڑ لے گا وہ کام دے گی تو معلوم ہوا یہ دو چادروں سے ضرورت اس کی پوری ہو جائے گی تو کہتے ہیں اور نید اس لیے کیونکہ یہ جو محرم ہے یہ روکا گیا ہے سلے ہوئے کپڑے پہننے سے اور ضروری ہے عورت کا ستر بھئی یعنی شرمگاہ کا ستر جو ہے وہ اس کو ڈھاپنا ضروری ہے اور نیز و دفع الحر والبردی اور گرمی اور سردی کو دور کرنا بھی ضروری ہے وَذَلِكَ فِي مَا عَيَّنَّاهُ اور یہ اس صورت میں ہے جو ہم نے متعین کر دی یعنی ایک ازار اور ایک چادر ہے اس کے لیے دونوں چیزیں پوری ہو جائیں گی وَالْجَدِيدُ أَفْضَلُ اور نیے کپڑے جو ہیں وہ افضل ہیں لِأَنَّهُ اَقْرَبُ إِلَىٰ تَحَارَتِ اس لیے کیونکہ وہ تحارت کے زیادہ قریب ہیں نیے کپڑے ہوں گے ان کو تو کبھی نجاست لگی نہیں ہے تو لہٰذا وہ تحارت کے زیادہ قریب ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَمَسْتَوْتِبًا اِنْكَانَ لَهُ اور خوشبو لگا لے اگر اس کے پاس ہو اگر اس اے محرم کے پاس کیا ہو خوشبو ہو تو خوشبو لگا لے بھئی یاد رکھئے احرام کی حالت میں خوشبو لگانا بلکہ خوشبو والی کوئی چیز استعمال کرنا بھی منع ہے لیکن ابھی احرام شروع ہی نہیں ہوا بے شک اس نے دو چادریں اور لی ہیں لیکن کیا احرام ان دو چادروں کا نام ہے نہیں احرام تو حالت کا نام ہے جب نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے گا اور پھر وہ حالت شروع ہو جائے گی تو یہ ابھی بھی محرم نہیں بنا لہٰذا کیا کر لے خوشبو لگا لے بعد میں اب جتنے دن آئیں گے آگے حج کے اختتام تک خوشبو وغیرہ لگانے کی اجازت نہیں بھئی خوشبو لگانے کی اجازت نہیں تو لہٰذا اب خوشبو لگا لے تو کہتے ہیں وَمَسْفَتِي بَنْ إِنْكَانَ لَهُ وَخُشْبُو لَگَا لَهُ اگر اس کے پاس ہو وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَّهُ يُكْرَهُ اِذَا فَفَيِّبَ بِمَا يَبْقَاعِنُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسی خوشبو لگانا مکروح ہے جس کا جسم ہو یعنی کوئی گاڑی قسم کی خوشبو بطن وغیرہ پر لگانا جس کا جسم بعض میں بھی باقی رہتا ہے بعض میں بھی باقی رہتا ہے کہ گاڑی قسم ایک تو خوشبو ہم جو عام استعمال کرتے ہیں بھئی اس کا تو کوئی جسم نہیں ہوتا سمجھ میں آیا بھئی یہ تو پانی کی طرح ہے اور ختم ہو جاتی ہے لیکن پہلے معلوم ہوئے پہلے جو تھے کئی قسم کے خوشبویں ہوتی تھیں بعض خوشبووں کا باقاعدہ جسم ہوتا تھا یعنی بدن پر وہ لگی ہوئی ہوتی تھیں ہاں جو کوئی بھی جسم پر جو رہ جائے نظر آئے بھئی لگی ہوئی ہے یہ جسم کے اوپر ہے لگی ہوئی ہے باقاعدہ تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسی خوشبو لگانا جس کا جسم ہو باقاعدہ نظر آئے بعضیں بھی جسم پر لگی ہوئی اس کی ذات اس خوشبو کی باقی رہتی ہے تو اس طرح کی خوشبو لگانا مکروح ہے بھئی باقی عام خوشبو لگانا تو وہ بھی فرماتے ہیں مکروح نہیں لیکن جو باقی رہنے والی ہے اس کا بدن باقاعدہ اس کی خوشبو کا جسم باقی رہتا ہے تو یہ مکروح ہے تو کہتے ہیں وعن محمد رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزیک انہو یکرہو اذا تطیب بما یبقا عینہو بعد الاحرامی کے مکروح ہے کہ جب وہ خوشبو لگائے ایسی چیز کے ساتھ کہ اس کی ذات باقی رہتی ہو بعد الاحرامی احرام کے بعد اور یہی قول ہے امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی اس لیے کیونکہ یہ شخص نفع اٹھانے والا ہے خوشبو کا احرام کے بعد اور احرام کے بعد تو خوشبو کا نفع اٹھانے سے منع کیا گیا ہے اور اس صورت میں یہ حالت میں احرام کے بعد خوشبو سے نفع اٹھانے والا ہے اس لیے مکروح ہے اس لیے کیا ہے بھئی ہونا تو ناجائز چاہیے لیکن چونکہ پہلے لگایا تھا اس وجہ سے ناجائز تو نہیں کہا گیا بلکہ صرف کیا کہا گیا مکروح کہا گیا ووجہ المشہوری اور مشہور قول کی وجہ یہ جو مطلب میں آیا نا کہ خوشبو ہے تو لگا لے اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وجہ المشہوری اور مشہور قول کی وجہ جو ہے اللہ تعالی عنہ قالت کنتو اطیب رسول اللہ علیہ السلام لئے حرامہ قبل ایو حریمہ حتائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں خوشبو لگایا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لئے حرامہ ان کے احرام کے لئے قبل ایو حریمہ قبل اس کے کہ وہ احرام باندھیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے احرام باندھنے سے پہلے ان کو خوشبو لگایا کرتی تھی بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی تصریح ہے کہ وہ خوشبو حضور علیہ السلام کے جو سر میں مانگ مبارک ہوتی تھی اس کے اندر بعد میں بھی چمکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی بھئی سمجھ میں آیا معلوم ہوا وہ اس کا جسم ہوتا تھا اور بعد میں بھی وہ باقی رہتا تھا لیکن معلوم ہوا یہ جائز ہے کیونکہ یہ احرام سے پہلے لگائی ہے سورت سمجھ میں آگئی ہے اور نیز اس لیے کیونکہ عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ جس سے منع کیا گیا ہے وہ خوشبو لگانا ہے احرام کے بعد اور یہ تو کیا کر رہا ہے احرام کے شروع ہونے سے پہلے خوشبو لگا رہا ہے والباقی کا تابع لہو اور وہ جو باقی ہے بھئی خوشبو لگا لی اس کا جو اثر وغیرہ باقی ہے جو اس کا جسم وغیرہ باقی ہے کا تابع لہو وہ اس محرم کے تابع ہے یعنی اس کے بدن کے تابع ہے کس کے تابع ہے بدن پر خوشبو لگائی نا بدن پر تو وہ اس کے بدن کے تابع ہو جائے گا لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ اس نے پہلے لگائی اور یہ اب اسی کے بدن کی طرح ہی ہے بھئی تو کہتے ہیں والباقی کا تابع لہو لت صالحی بھی اور وہ جو باقی رہ جائے اس کا جسم یعنی شان وغیرہ کا تابع لہو وہ اس شخص کے تابع ہو جائے گا لت صالحی بھی اس وردہ سے کہ یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے جڑا ہوا ہے بخلاف کپڑے کے کیونکہ وہ کپڑا اس سے جدا ہے بھئی یہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں اشکال یہ کہ آپ نے ہمیں کیا کہا کہ اگر پہلے خوشبو بدن پر لگا لے گا تو یہ خوشبو چونکہ بدن کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو یہ اس کے تابع بن جائے گی لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بدن کی طرح ہی ہو گئی بدن کی طرح ہی ہو گئی اسی کے حکم میں آ گئی تو پھر تو کپڑا بھی اگر کوئی پہلے سے سیلا ہوا پہن لے تو یہ بھی اس کے بدن کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ بھی پھر تابع ہونا چاہیے اور پھر اس کپڑے کی اجازت ہونی چاہیے جو احرام سے اس نے پہلے سیلا ہوا کپڑا پہن لیا ہے کونسا کپڑا سیلا تو یہ بھی تابع بن جائے گا کہتے ہیں نہیں بھئی کپڑے کو بدن کے تابع نہیں قرار دے سکتے کیونکہ خوشبو تو باقاعدہ بدن کے ساتھ جڑی ہوئی اس کے اوپر لگ گئی تھی جبکہ کپڑا تو بدن سے جدا ہوتا ہے لہٰذا اس کا وہ حکم نہیں ہے اس کی گنجائش نہیں ہوگی بلکہ غیر سیلی ہوئی چادریں ہی اس کو اور نہ پڑیں گی سیلے ہوئے کپڑے کی گنجائش کسی صورت میں بھی نہیں ہے بھئی لہذا اگر کوئی احرام کی عالت میں سیلے ہوئے کپڑے پہن لے آگے آپ کو بتائیں گے اگر تھوڑی دیر تک پہنے ہیں تو پھر اس صورت میں کچھ صدقہ وغیرہ کرے گا اور اگر زیادہ دیر تک پہنے ہیں دن کا اکثر حصہ تو پھر اس صورت میں اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی ایک دم اس پر آ جائے گا تفصیل سمجھ میں آگے تو یہ مانا ہے بخلاف بخلاف کپڑے کے کیونکہ وہ اس جدہ ہے جی احرام کا طریقہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کیا کرے چادریں باننے کے بعد دو رکعتیں پڑے گا وہ بیان آ رہے قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وصلہ رکعتیں اور دو رکعتیں پڑھ لے لِمَا رَوَا جَابِرٌ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اُسْفَلَّ بِذِلْحُ لَفَتِ رَقَاتَئِنِ عِندَ اِحْرَامِهِ بوجہ اس حدیث کے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ ہی ذِلْحُ لَفَتِ کے اندر دو رکعتیں عِندَ اِحْرَامِهِ اپنے احرام کے وقت بھئی قال وَقَالَ اللَّهُمَّ اِنِّي اُرِيدُ الحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُمِنِّ قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَقَالَ اور وہ محرم وہ احرام باندھنے والا یہ کہے اللَّهُمَّ اِنِّي اُرِيدُ الحَجَّ اے لَا بے شک میں حج کا ارادہ کرتا ہوں فَيَسِّرْهُ لِي پس آپ اس کو میری لئے آسان فرما دیجئے وَتَقَبَّلْهُمِنِّ اور میری طرف سے اس کو قبول فرما لیجئے اللَّهُمَّ اِنِّي اُرِيدُ الحَجَّ اے لَا میں حج کا ارادہ کرتا ہوں معلوم وہ کون سا حاجی ہے جلدی بتائیے بھئی جلدی تین طریقے میں نے بیان کر دیئے اللَّهُمَّ اِنِّي اُرِيدُ الحَجَّ شابہ حج افراد والا ہے تو یہاں اب یہ حج افراد کا طریقہ بیان کریں گے پھر آگے حج تمتع کا الگ بیان کریں گے اور حج قرآن کا الگ تو یہ صرف حج کی بات کر رہا ہے معلوم وہ حج افراد والا ہے اگر سمتع والا ہوتا وہ کیا کہتا اللَّهُمَّ اِنِّي اُرِيدُ العُمَّرَتَ اور اگر قرآن والا ہوتا وہ کیا کہتا ہاں وہ حج اور عمر دونوں کا ذکر کرتا تو یوں کہے اللَّهُمَّ اِنِّي اُرِيدُ الحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي اے اللہ یقیناً میں حج کا ارادہ کرتا ہوں تو آپ اس کو میرے لی آسان فرما دیجئے اور اس کو میری طرح سے قبول فرما لیجئے لِأَنَّ عَدَاءَهُ یہاں سے وجہ ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ کیوں بھئی یہ دعا کیوں کرے شروع کے اندر کہ اللہ اس حج کو میرے لیے آسان فرما دیجئے کہتے ہیں بھئی اس لیے کیونکہ حج بڑا مشقت والا کام ہے لہذا دعا کر لے اللہ سے کہ اللہ اس کے لیے آسان فرما دے کیونکہ ایک بڑا طویل سفر کر کے جانا ہے اور ایک جگہ پر نئی فیل ادا کرنے تواف بھی کرنا ہے سائی بھی کرنی ہے عرفات بھی جانا ہے مزلفہ بھی جانا ہے مینہ بھی آنا ہے رمی جمرات بھی کرنی ہے قربانی بھی کرنی ہے اور تواف زیارت بھی کرنا ہے اور ایک ایک عمل ان میں سے موت کی طرح ہے لاکھوں انسانوں کا مجمع ہوتا ہے کہ کتنی مشقت ہوتی ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا آج کل اتنی سہولیات ہو گئیں اتنی سہولیات ہو گئیں لیکن اس کے باوجود حج کے اندر قدم قدم پر انتہا درجے کی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگرچہ پہلے کی بنسبت تو بہت آسانیاں ہو گئیں لیکن پھر بھی انسان انسان ہے کمزور ہے اور جب خصوصاً لاکھوں کا مجمع ہو تو پھر بہت ہی زیادہ ہر کام میں بہت زیادہ مشقت ہو جاتی ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا دعا کر لے تو یہی بات ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ اس حج کی ادائیگی مختلف زمانوں میں ہوگی مختلف دنوں کے اندر ہے یعنی مختلف زمانوں سے کیا مراد ہے مختلف دنوں میں ہے اور مختلف جگہوں کے اندر ہے ایک ہی جگہ پر نہیں ہے بلکہ مختلف جگہوں پر ہے فَلَا يَعْرَا عَنِ الْمَشَقَّةِ عَادَةً تو یہ خالی نہیں ہوتا مشقت سے عام طور پر فَيَسْأَلُ تَيَسْسُرَةً تو لہٰذا یہ آسانی کو سہولت کو مانگ لے اس کی دعا کر لے وَفِدْصَلَاتِ بھئی نماز بھی انسان پڑھتا ہے اس میں یہ دعا نہیں مانگتا کہ اللہ نماز پڑھنے لگا ہوں میرے لئے نماز کو آسان فرما دیجئے اس لئے کیونکہ نماز تو مختصر سی ہوتی ہے اور مختصر سی ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی آسان ہوتی ہے لہٰذا وہاں اس دعا کے حاجت نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَفِدْصَلَاتِ لَمْ يُذْكَرْ مِسْلُحَادَ الدُعَائِ اور نماز کے اندر اس جیسی دعا ذکر نہیں کی جاتی لِأَنَّ مُدَّتَحَا يَسِيرَةٌ اس لئے کیونکہ نماز کی مدت یعنی اس کا وقت جو ہے وَيَسِيرَةٌ مُختصر سا ہے وَأَدَاءَهَا عَادَتًا مُتَيَقْثِرٌ اور اس نماز کی ادائیگی جو ہے عام طور پر مُتَيقْثِرٌ وہ آسان ہی ہوتی ہے بھئی نماز کی ادائیگی آسان ہی ہوتی ہے قَالَ سُمَّ يُلَبِّ عَقِيبَ صَلَاتِهِ صحبِ قدوری فرماتے ہیں سُمَّ يُلَبِّ پھر وہ شخص جو ہے يُلَبِّ تَلْبِيَا کہلے عَقِيبَ صَلَاتِهِ اپنی نماز کے پیچھے یعنی اپنی نماز کے بعد یہ دو رکعتیں جب پڑھ لیں اس کے بعد تھیرہ تَلْبِيَا کہلے لِمَا رُوِيَا بَوَجَ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تَلْبِيَا پڑھا فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ اپنی نماز کے پیچھے اپنی نماز کے بعد اس کے بعد حضور علیہ السلام نے تَلْبِيَا پڑھا تھا لہٰذا یہ بھی اس کے بعد تَلْبِيَا پڑھ لے وَإِن لَبْ بَابَادَ مَسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ جَازَ اور اگر یہ تَلْبِيَا پڑھتا ہے نماز کے بعد نہیں پڑھا تَلْبِيَا بلکہ تَلْبِيَا اس وقت پڑھتا ہے جب یہ سواری پر سوار ہو جاتا ہے اور سواری اس کو لے کر کھڑی ہو جاتی ہے تو بھی جائز ہے تو بھی جائز ہے تو کہتے ہیں وَإِن لَبْبَا بَادَ مَسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ جَازَ اور اگر اس نے تَلْبِيَا پڑھا بعد اس کے جبکہ سیدھی کھڑی ہو گئی تھی اس کو لے کر اس کی سواری جازہ تو یہ بھی جائز ہے بَادَ مَسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ جَازَ بعد اس کے کہ جب سیدھی ہو گئی تھی بھی اس کو لے کر رَاحِلَتُهُ اس کی سواری تو جازہ تو بھی جائز ہے وَلَاكِنَّ الْأَوَّلَ اَفْضَلُ لَكِنْ اَوَّلَ اَفْضَلَ ہے لِمَا رَوَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی کہ حضور علیہ السلام نے نماز کے فوراً بات کیا پڑھا تھا تلویہ پڑھا تھا وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ اور اگر وہ شخص جو ہے مفرد بِالْحَجِ ہے یعنی حج افراد کرنے والا ہے يَنْوِي بِتَلْبِيَتِهِ یہ بِتَلْبِيَتِن بھئی یہ کتابت کی غلطی ہے بِتَلْبِيَتِهِ یہ ہا کے اوپر دو نقطے نہیں آنے چاہیئے ہا سے پہلے ایک دندانہ ہوگا اور اس پر دو نقطے آئیں گے جبکہ آخر میں یہ تا نہیں ہے یہ ہا ہے يَنْوِي بِتَلْبِيَتِهِ اور وہ حج افراد کرنے والا ہے تو يَنْوِي بِتَلْبِيَتِهِ وہ نیت کرے گا اپنے تلبیہ سے الْحَجَّ کس کی نیت کرے گا حج کی نیت کرے گا لِأَنَّهُ عِبَادَتُمْ وَالْآَعْمَالُ بِالْنِّيَاتِ اس لیے کیونکہ یہ عبادت ہے اور عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے وَالْتَلْبِيَةُ اب طلبیہ بطلانے لگیں کہ طلبیہ کے الفاظ کیا ہیں کسے کہتے ہیں طلبیہ کہتے ہیں وَالْتَلْبِيَةُ آئیں ياقول اور طلبیہ یہ ہے کہ یوں کہے لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ یہ ہے تلبیہ بھئی تو ترجمہ بھی اس کا سمجھ لیجئے یوں کہے لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ اے لَّا میں حاضر ہوں آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے لبَّئِكَ کیا مانا اے لَّا میں حاضر ہوں آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اور تسرت اور بار بار والا مانا بھی اس کے اندر آئے گا جیسے کہ آپ نح میں پڑھ چکے ہیں کہ مفہول مطلق کو کبھی تسنیہ ذکر کیا جاتا ہے تسرت اور تقرار کو بتلانے کے لیے سمجھ میں آیا بھئی جیسے قرآن میں آتا ہے فَرْجِعِ الْبَفَرَكَرْتَيْن فَرْجِعِ الْبَفَرَكَرْتَيْن وہاں کررتین تسنیہ آیا تو اس کا یہ معنی نہیں کہ دو مرتبہ نظر لٹا کر نظر ڈال لیجئے بلکہ کسرت سے نظر ڈال لیجئے بار بار نظر ڈال لیجئے آپ کو ہماری بنائے ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا تو یہاں بھی اسی طرح ہے اینے کھول اینوں کہے لَبَیْكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ اے اللہ میں بار بار آپ کی اطاعت اور فرمابرداری کے حاضر ہوں اے اللہ میں قسرت سے آپ کی اطاعات اور فرمابرداری کے لئے حاضر ہوں لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّئِكَ اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ بھئی کہ اللہ میں تسرت سے آپ کی تعاطر فرما برداری کے لئے حاضر ہوں ان الحمد یقیناً حمد جو ہے ساری کی ساری حمد جو ہے ساری تعریفیں جو ہیں والنعمت اور ساری نعمتیں جو ہیں اللہ کا وہ آپ کے لئے ہیں یعنی آپ کی طرف سے ہی ہیں بھئی ساری تعریفیں آپ کے لئے ہیں اور ساری نعمتیں آپ کی طرف سے ہیں آپ ہی وہ ساری نعمتیں دینے والے ہیں والملک اور بادشاہی بھی آپ کے لیے ہے لا شریک لکھ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے قولہ ان الحمد بکسر الالف لا بفتحہا یہاں سے صاحبِ ہدایہ یہ بتلا رہے ہیں کہ ان الحمد بکسر الالف اس کو علف کے کسرہ کے ساتھ پڑھنا یہ علف کے کسرہ کے ساتھ ہے لا بفتحہا علف کے فتحہ کے ساتھ نہیں ہے یعنی ان الحمد نہیں ہے بلکہ کیا ہے ان الحمد لِيَكُونَ ابْتِدَان تاکہ یہ ابتداء بن جائے لا بِنَاً بِنَا نَبَنَي اِذِلْ فَتْحَةُ صِفَةُ الْأُولَى اس لیے کیونکہ فتحہ جو ہے وہ پہلے کی صفت ہوگا بھئی آپ جانتے ہیں نح میں آپ پڑھ چکے کہ انہ جو ہے نا انہ یہ کلام کی ابتداء میں آتا ہے اور انہ جو ہے وہ کلام کے بیچ میں آتا ہے اس کا ماقبل سے تعلق ہوتا ہے وہ الگ پورا کلام ہوتا ہی نہیں جب تک ماقبل کے ساتھ اس کو جوڑا نہ جائے تو یہاں پر بھی یہی بتلا رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ اس کو انہ پڑھنا تاکہ یہ الگ بات بن جائے کہ اے اللہ تمام جتنی تعریفیں ہیں وہ آپ کے لئے ہیں اور تمام نعمتِ اے اللہ آپ کی طرف سے ہیں اگر آپ اس کو انہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے اس کا ماقبل سے تعلق ہے سمجھ میں آیا ہے ماقبل سے تعلق ہے الگ کلام نہیں تو پھر اس صورت میں یہ اس معنی میں ہو جائے گا لِأَنَّ الْحَمْدَا لِأَنَّ الْحَمْدَا کہ اے اللہ میں بار بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں میں بار بار آپ کی اطاعت اور فرمابرداری کے لئے حاضر ہوں لِأَنَّ الْحَمْدَ وَالْنِّعْمَةَ لَقَوَ الْمُلْقِ کیونکہ ساری تعریفیں آپ کے لئے ہیں اور ساری نعمتیں آپ کی طرف سے ہیں اور بادشاہی آپ کی ہے اس لئے میں بار بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اطاعت اور فرمابرداری کے لئے تو معلوم ہوا اس صورت میں یہ ماقبل کی علت بیان کر رہے ہیں کیوں حاضر ہوں بار بار آپ کی خدمت میں کیونکہ تمام تاریخیں آپ کے لئے ہیں صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ ماقبل کی وجہ اور علت اس کے اندر بیان ہو رہی ہے اس وجہ سے میں حاضر ہوں اور افضل یہ ہے کہ اس کو عام رکھا جائے عام رکھا جائے ماقبل کی علت نہ بنایا جائے کہ اس وجہ سے میں حاضر ہوں پھر تو تخصیص آ گئی بھئی بلکہ عام رکھا جائے وہاں ماقبل میں مطلقا ذکر ہے اے اللہ میں آپ کی خدمت میں آپ کی اطاعت اور فرما بردالی کیلئے بار بار حاضر ہوں اور آگے الگ بات ہے اے اللہ تمام تاریخیں آپ کے لئے ہیں تمام نعمتیں آپ کی طرف سے ہیں تو دیکھو اب ماقبل کی یہ علت نہیں بلکہ الگ کلام ہے اور اس میں عموم ہے کیا ہے عموم ہے کہ یہ ماقبل کی علت نہیں ہے بلکہ ایک الگ کلام ہے جس میں بتلا دیا گیا کہ ساری حمدیں اللہ کے لئے ہیں ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور ساری بادشاہی کس کی ہے اللہ کی ہے بھئی تو اگر انہ پڑھیں گے تو اس کا تعلق ماقبل سے ہوگا اور اس صورت میں اس کے اندر تخصیص آ جائے گی علت یہ بن جائے گی اس کے لئے سبب اور وجہ بن جائے گی اور انہ پڑھیں گے تو پھر یہ الگ کلام رہے گا اور عموم آ جائے گا کہ یہ کسی چیز کی علت نہیں بیان ہو رہی بلکہ حام کلام کیا جا رہا ہے کہ ہر حمد بس اللہ کے لئے ہے ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے ساری بادشاہی کس کی ہے اللہ کی ہے تو لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کو کیا پڑھا جائے انہ ہاں اگر انہ بھی پڑھ لیں گے تو بھی جائز ہے لیکن بہتر کیا ہے انہ پڑھیں بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں قولوہو کہ ماتین کا قول جو آیا ان الحمدہ یہ بکسرِ الالفی یہ علف کے کسرہ کے ساتھ ہے لا بفتحہ یہ علف کے فتحہ کے ساتھ نہیں ہے لِيَكُونَ ابْتِدَاءً لَا بِنَاءً تاکہ یہ کیا بن جائے ابْتِدَاء بن جائے نیا کلام بن جائے لَا بِنَاءً 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 نہ بنے یعنی کہ اس کا مقابل کلام پر اس کی بنیاد ہو ایسا نہ ہو اِذِلْ فَتْحَةُ الصِّفَةُ الْأُولَى اس لیے کیونکہ فتحہ جو ہوتا ہے یعنی انہ جو ہوتا ہے وہ صفتُ الْأُولَى وہ مقابل کے صفت ہوتا ہے اور محسوس صفت کا عراب ایک ہوتا ہے یہ وہ بلی صفت نہیں مراد بلکہ صفت سے مراد ہے وہ معنی جو غیر کے ساتھ قائم ہو جس کا غیر کے ساتھ تعلق ہو وہ معنی جو غیر کے ساتھ قائم ہو مثلا زیدن قائمون زیدن مبتداء اور قائمون ہے اس کی خبر لیکن ہم کہیں گے یہ قائمون زید کی صفت ہے کیا ہے کس طرح کیونکہ یہ قیام کس کے ساتھ ہے زید زید ہے تو یہ قیام ہے دیکھو یہ کیسا معنی ہے جو غیر کے ساتھ قائم ہے زید ہے تو یہ قیام ہے زید نہیں تو یہ والا قیام بھی نہیں تو لہٰذا یہ صفت ہے بھئی سورت سمجھ میں آگے تو صفت سے کیا مراد ہے وہ معنی جو غیر کے ساتھ قائم ہو بھئی تو لہذا فتحہ پڑیں گے تو اس سورت میں اس کا معلوم ہوا ماقبل سے تعلق ہے اکیلا یہ کلام ہے ہی نہیں تو مقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک معنی ہے جو غیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ قائم ہے وَهُوَ اِجَابَةٌ لِدْعَاءِ الْخَلِيلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الْقِصَتِ اور یہ جو تلبیہ ہے اجابت ہوا اجابت یہ قبول کرنا ہے لِدْعَاءِ الْخَلِيلِ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہیں صلوات اللہ علیہِ اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں ان کی دعا ان کی جو پکار ہے دعا کا کیا معنی پکار ان کی جو پکار ہے اس کو قبول کرنا ہے بوجہ اس کے جو معروف ہے قصے کے اندر جو واقعہ کیا ہے مشہور اور معروف ہے سب کو علم ہے بھئی میں نے ذکر کیا تھا کہ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے چند گز کے فاصلے پر ایک سنہری جالی ہے اور اس کو کیا یہ جگہ کونسی ہے یہ مقام ابراہیم کہلاتی ہے اور اس کے اندر وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی اور اس کی دیواریں اونچی کی تھی اور یہ پتھر جو تھا آپ کو لے کر دیواروں کے ساتھ اونچا ہوتا جہاں اونچا ہونے کی ضرورت ہوتی جہاں نیچے ہونے کی ضرورت ہوتی وہ نیچے آ جاتا اور اس پتھر پر آپ کے قدموں کی نشانات ہیں تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ کے حضور فرمانے لگے کہ اے اللہ میں نے یہ تعمیر اس کی مکمل کر دی ہے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے ابراہیم اب لوگوں میں اعلان کر دو حج کا کہ لوگ آئیں اور میرے اس خر کا حج کریں تو وہ فرمانے لگے اے اللہ میری آواز کہاں لوگوں تک پہنچے گی میں یہاں پر لوگ کوئی دن کہیں پر ہے کوئی کہاں ہی پر ہے کیسے میری آواز ان تک پہنچے گی تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اعلان کیجئے اور لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے تو کہنے لگے کہ اے اللہ میں کیسے کہوں کیا کہوں مجھے طریقہ بتلا دیجئے تو بتلایا گیا کہ یوں کہو اے ابراہیم یا یحنیس قطب علیکم حج البیت العتیقی اے لوگوں تم پر اس قدیم گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے یہ اعلان کر دو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکار کر کہا یہ اور اللہ تعالی نے تمام لوگوں تک ان کی آواز پہنچا دی بھئی تمام لوگوں تک حتیٰ کہ وہ بچے جو ماں کے پیٹ میں تھے ان تک بھی یہ آواز پہنچا دی گئی وہ بچے وہ ذریعت اور وہ نسل جو باپ کی پشت میں تھی ابھی اور قیامت تک ابھی آنے والی تھی ان سب تک بھی یہ آواز پہنچا دی گئی بھئی اور پھر کہتے ہیں کہ جس نے جتنی مرتبہ اس پکار کا جواب دیا جس نے جتنی مرتبہ اس پکار کا جواب دیا اللہ نے اس کو اتنے ہی حج وغیرہ کی توفیق نصیب فرمائی بھئی تو دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو بھی بار بار وہاں پر حج کے لیے جانے اور حج ادا کرنے حج اور عمر وغیرہ کے لیے جانے اور وہاں حاضری کی توفیق ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ تلبیہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پکار کر کہا تھا کہ لوگوں لوگوں تم پر اللہ کے اس قدیم گھر کا حج فرض ہے یہ اس کا جواب ہے کہ لبائک اے اللہ میں حاضر ہوں آپ کی طرف سے پکارنے والے نے پکار کر ہمیں بلایا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تو کہتے ہیں وَهُوَ اِجَابَةٌ لِدْعَاءِ الْخَلِيلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الْقِصَتِ اور یہ قبول کرنا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہے صلوات اللہ علیہ ان کی پکار کو یہ قبول کرنا ہے بوجہ اس کے جو معروف ہے قصے کے اندر واقعے کے اندر وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخِلَّ بِشَيْءٍ مِّنْ حَذِهِ الْقِلِمَاتِ اور مناسب نہیں ہے کہ خلل ڈالے کسی چیز کا ان کلمات میں اَنْ يُخِلَّ خَلل ڈالنا ہے مراد ہے کمی کرنا اور مناسب یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کمی کرے کسی چیز کی ان کلمات میں سے یعنی یہ جتیں کلمات ہیں ان کو سب کو کہے ان میں کسی قسم کی کمی نہ کرے اور یاد رکھئے یہ مطن ہے بھئی مطن یہ قدوری کے عبارت ہے وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخِلَّ بِشَيْءٍ مِّنْ حَذِهِ الْقَلِمَاتِ یہ ساری قدوری کے عبارت ہے لِأَنَّهُ هُوَ الْمَنْقُولُ بِالتِّفَاقِ الرُوَاتِ فَلَا يَنْقُسُ عَنْهُ اس لیے کیونکہ رابیوں کے اتفاق کے ساتھ یہی الفاظ منقول ہیں اکثر رابی جو زبایت کرنے والے ہیں تلبیہ کو ان سب میں اکثر میں یہی الفاظ آئے ہیں تو یہ الفاظ منقول ہوئے رابیوں کے اتفاق سے فَلَا يَنْقُسُ عَنْهُ لہذا وہ شخص اس میں کمی نہ کرے یا یوں پڑھ لیں فَلَا يُنْقَسُ عَنْهُ اس میں کمی نہیں کی جائے گی وَلَوْزَادَ فِيهَا جَازَ اور اگر اس میں زیادتی کی تو جائز ہے یہ بھی متن ہے وَلَوْزَادَ فِيهَا جَازَ یہ بھی قدوری کا متن ہے وَلَوْزَادَ فِيهَا جَازَ اور اگر اس میں زیادتی کی تو جائز ہے بھئی یہ تلبیہ کی یہ الفاظ بھی کہتا ہے اور ساتھ مزید کچھ اللہ کی صفات وغیرہ ذکر کر دیتا ہے اللہ کے حمد و سنہ والے کچھ اور اچھے اچھے الفاظ اور ملانا چاہتا ہے وہ بھی ملا سکتا ہے لیکن کمی نہ کرے اچھے الفاظ اور ملانا چاہتا ہے تو زیادتی کر سکتا ہے وَلَوْزَادَ فِيهَا جَازَ اور اگر اس کے اندر زیادتی کی تو جائز ہے خلافا لشافعی رحم اللہ فی روایت ربیع عنہ بخلاف امام شافعی رحم اللہ ان کی وہ جو روایت ہے ربیع کی ان سے امام شافعی رحم اللہ سے ان کے جلیل القدر شاگرد ربیع جو ہیں رحمہ اللہ وہ جو روایت کرتے ہیں اس کے مطابق امام شافعی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ زیادتی جائز نہیں ہے وَعْتَبَرَهُ بِالْعَذَانِ وَالْتَشَهُدِي امام شافعی رحم اللہ نے اس کو قیاد کیا ہے اعذان اور تشہد پر کس پر؟ یہ تلبیہ پر انہوں نے قیاد کیا ہے اعذان اور تشہد پر مِنْ حَيْسُ أَنَّهُ ذِكْرٌ مَنْزُومٌ اس حیثیت سے کہ یہ ایک منظوم ذکر ہے منظوم منظوم پرویا ہوا پرویا ہوا ذکر ہے یعنی مقصوص الفاظ ہے منظوم سے کیا مراد ہے یہاں؟ جیسے بھئی اعذان کے مقصوص الفاظ ہیں اس میں کمی بیشی نہیں کی جاتی تشہد کے مقصوص الفاظ ہیں اس میں کمی بیشی نہیں کی جاتی اسی طرح وہ فرماتے ہیں تلبیہ کے بھی مقصوص الفاظ آئے ہیں روایات میں ان میں زیادتی نہیں کی جائے گی ان کو اسی طرح ادا کیا جائے گا دلیل سمجھ میں آگئے دونوں نے اس کو کس پر قیاس کیا ہے؟ اعذان اور تشہد پر منحیسو انہو ذکر منظومن اس حیثیت سے کہ ایک منظوم ذکر ہے یعنی مقصوص الفاظ والا ذکر ہے ولنہ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہا جللہ اصحابت کبن مسعود وابن عمر وابی حرائرہ رضی اللہ تعالی عنہم ذاتو علی المعصوری ہم کہتے ہیں کہ جلل اجلے صحابہ یعنی بڑے بڑے جو صحابہ ہیں جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم ان جیسے جلل القدر صحابہ جو ہیں انہوں نے زادو زیادتی کی انہوں نے بڑھایا علی المعصوری کس پر؟ معصور جو منقول ہے جو منقول الفاظ ہیں ان پر الفاظ انہوں نے بڑھائے ہیں ذوایات میں وہ ذکر ہیں تو لہذا معلوم ہوا برہانہ الفاظ کا جائز ہے وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ السَّنَاءُ وَإِظْحَارُ الْعُبُودِيَّتِ فَلَا يُمْنَعُ مِنَ الزَّادَةِ عَلَيْهِ اور نہیں اس لیے کیونکہ تلبیہ کے ذریعے مقصود جو ہے وہ سنا ہے اللہ کی تاریخ ہے وَإِظْحَارُ الْعُبُودِيَّتِ اور اپنی بندگی کا اظہار ہے فَلَا يُمْنَعُ مِنَ الزَّادَةِ عَلَيْهِ لہذا منع نہیں کیا جائے گا اس پر زیادتی کرنے سے اور ایسے الفاظ لاتا ہے جس میں اللہ کی اور حمد و سنا ہے اور اپنی عاجزی اور بندگی کا اظہار ہے تو وہ بھی جائز ہوگا کیونکہ مقصد کیا ہے اللہ کی تاریخ اور اپنی بندگی کا اظہار ہے قَالَ وَإِذَا لَبَّا فَقَدْ أَحْرَمَ یعنی اِذَا نَوَالِ اَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَتَعَدَّا إِلَّا بِالنِّيَّةِ قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَإِذَا لَبَّا اور جب اس شخص نے تلبیہ کہہ لیا فَقَدْ أَحْرَمَا تو تحقیق وہ محرم ہو گیا وحالتِ احرام والا ہو گیا وَإِذَا لَبَّا اور جب اس نے تلبیہ کہہ لیا فَقَدْ أَحْرَمَا تو تحقیق اس نے احرام باندھ لیا یعنی اِذَا نَوَالِ صاحبِ ہدایہ فرمارے ہیں وَإِذَا لَبَّا سے مراد ہے جب یعنی اِذَا نَوال جب وہ نیت کر یعنی تلبیہ کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر لے نیت بھی کر لے تب وہ محرم بنے گا کیونکہ صرف تلبیہ سے بھی محرم نہیں اور صرف نیت سے بھی محرم نہیں دونوں ہونے چاہیں اس لئے کہا یعنی اِذَا نَوال کہ صاحبِ قدوری کی مراد یہ ہے جب وہ نیت کر لے اور پھر کیا کر لے تلبیہ کہہ لے لِأَنَّ الْعَبَادَتَ اللَّا تَتَعَدَّا إِلَّا بِالنِّيَتِ اس لئے کہ عبادت بغیر نیت کے عدا نہیں ہوتی إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهَا ہاں مگر یہ کہ صاحبِ قدوری نے نیت کو ذکر نہیں کیا کس کو نیت کو بھئی دیکھئے صاحبِ ہدایہ یہاں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صاحبِ قدوری نے صرف اتنا کہا وَإِذَا لَبَّا فَقَدْ أَحْرَمَا جب اس نے تلبیہ کہہ دیا تو وہ محرم بن گیا حالانکہ اور بھی کیا ضروری ساتھ نیت بھی ضروری ہے اور صاحبِ قدوری نے تو نیت ذکر نہیں کی تو یہی بتلا رہے ہیں کہ نیت کو اس لئے ذکر نہیں کیا کیونکہ ماہ قبل میں نیت کی طرف اشارہ گزر چکا تھا وہ پیچھے آیا تھا اللہم انی ارید الحج میں حج کا ارادہ کرتا ہوں یعنی حج کی نیت کرتا ہوں تو وہاں اس دعا کے زمن میں نیت کی طرف بھی اشارہ گزر گیا تھا اس لئے پھر دوبارہ صاحبِ قدوری نے نیت کو ذکر نہیں کیا صرف اتنا کہہ دیا وَإِذَا لَبَّا اور جب اس نے تلبیہ کہہ دیا فقط احرمہ تو وہ محرم ہو گیا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے اِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهَا مگر یہ کہ صاحبِ قدوری نے نیت کو ذکر نہیں کیا یعنی صراحتاً ذکر نہیں کیا لِتَقَدُّمِ الْإِشَارَةِ لِتَقَدُّمِ الْإِشَارَةِ لِتَقَدُّمِ الْإِشَارَةِ لِتَقَدُّمِ الْإِشَارَةِ لِتَقَدُّمِ الْإِشَارَةِ لِتَقَدُمِ الْإِشَارَةِ پھر اس سے اگلا مطن کیا ہے وَإِنْكَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ يَنْوِي بِتَلْبِيَتِهِ الْحَجَّ نیت آگئی یا نہیں آگئی اگر مفرد بالحج ہے تو نیت کرے گا اپنے تلبیہ سے کس کی نیت حج کی نیت کرے گا بات سمجھ میں آگئے تو وہ صاحبِ قدوری صراحتاً اس کو ذکر کر چکے ہیں درمیان میں تلبیہ کے الفاظ بتائے اور پھر کہا وَإِذَا اللَّا بَنیت تو ہو چکی ہے جب کیا کہہ دے گا اب تلبیہ بھی کہہ دے گا تو کیا بن جائے گا محرم ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے یا اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ شاید صاحبِ ہدایہ کے پاس جو قدوری کا نسخہ موجود ہو جو ان کو پہنچا ہو ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ ولی عبارت نہ ہو يَنْوِي بِتَلْبِيَتِهِ الْحَجَّ یہ ولی عبارت وَإِنْكَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ يَنْوِي بِتَلْبِيَتِهِ الْحَجَّ تو صاحبِ ہدایہ کو شاید جو قدوری کا نسخہ پہنچا ہو اس کے اندر شاید یہ عبارت نہ ہو بھئی یہ عبارت نہ ہو اس لئے انہوں نے فرمایا کہ صاحبِ قدوری نے نیت کو ذکار نہیں کیا پھر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ عبارت تو موجود ہے یہاں پر اور آگے صاحبِ ہدایہ نے اس کی شرع بھی کی ہے تو جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس قدوری کے اس نسخے میں یہ عبارت موجود نہ ہو لیکن صاحبِ ہدایہ نے شروع میں بتلایا تھا کہ یہ مطن میں نے کس کس سے ترقیب دیا ہے کن کتابوں سے قدوری اور جامع صغیر سے تو ہو سکتا ہے صاحبِ ہدایہ نے یہ عبارت کہاں سے عقض کی ہو جامع صغیر سے عقض کی ہو اور ان کے پاس جو قدوری کا نسخہ تھا اس میں یہ عبارت نہ ہو تو اس صورت میں صاحبِ ہدایہ کا اعتراض صحیح بنتا ہے کہ صرف تلبیہ کہنے سے وہ محرن نہیں بنے گا بلکہ ساتھ نیت بھی کرنا پڑے گی بات سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس بھئی حالا ہوا المرام اللہ علم بحقیقتِ الکلام درستان موسیقی